نمسکار میں ہوں ستشان سنا اتراب کر دیا اور گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کر دی سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسے کورونا کو ہرا پائیں گے ضرورت یہ ہے کہ مراد آباد کے ان پتھر بازوں کو سبق سکھایا جائے حاجی نیب کی مسجد کا علاقہ ہے مراد آباد کا جہاں سے یہ تصویر آ رہی ہے تصویر میں لوگ پتھر پھیکتے دکھ رہے ہیں چہرے پر نکاب ڈھک رکھا ہے اور یہ تب ہوا ہے جب وہاں پر کچھ لوگ جو کورونا سندگ تھے ان کی جانچ کے لیے ٹیم گئی تھی گاڑیوں سے بھی تھوڑ پھوڑ کی گئی ہے گاڑیوں میں تھوڑ پھوڑ کی گئی ہے ہیلتھ ٹیم پر پتھر بازی کی گئی ہے پہلے ان دور سے ایسی تصویریں آئیں تھی اب اتر پردیش کے مراد آباد سے ایسی تصویر آ رہی ہے جہاں پتھر بازی ہیلتھ ٹیم پر اور یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ہیلتھ ٹیم وہاں لوگوں کی جانچ کرنے گئی ہے ان کو بچانے گئی ہے اور ان کی ہی جان پر بن رہی ہے پتھراب میں ایمبولنس کے شیشے ٹوٹ گئے میریکل ٹیم کے جو لوگ بھاگ کر جیسے تیسے سرکشی جگہ پر پہنچے انہوں نے پورا منظر بیان کیا ہے ایک سوارٹ سے کول آئی تھی سر نے ہمارے ٹیم بنا کے بھیجاتا ہمہاں پر پورانے کے پیشنٹ اٹھانے کے لیے جب ہمہاں پر پہنچے تو ڈاکٹر لوگ کچھ مہاں پر کھڑے تھے ہماری شرکش میں چند سپاہی چار لوگ تھے جن لوگوں بولتے ہیں آپ کی شرکش میں یہ لوگ کھڑے ہیں ہمہاں پر جیسے پہنچے تو ڈاکٹر شاہب نے آواز لگائی ان سے وہ گھر سے آئے پیشنٹ نکل کے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے کچھ لوگ اس کے بعد میں جیسے وہ بیٹھے تھا ایکتم سے کافی بھیڑ آگئی ہجاروں کی تعداد میں نکل کے سب نے آواز لگا دی اپنے آسپڑوں سے تیار تو پہلے سی وہ لوگ ہم لوگوں کو گھرنے کے لیے ڈاکٹر کی ٹیم کو پیٹنے کے لیے ڈاکٹر کی ٹیم کو پیٹنے کے لیے پہلے سی وہ تیار تھے جیسے کہ ہم لوگ انہوں نے ایک دم کہا گاڑی میں سے اترو جب پتھر پرسانے چالو کرے تو سر ہم اپنی جان بچا کے بھاگے کچھ لوگ ہمارے ڈاکٹر ساتھی مہابے پکڑ لیے گئے ہیں میرے ایمٹی کو کچھ بہر چوٹے بھی آئی ہیں گم چوٹے آئی ہیں میری سہری گاڑے چھتی گرست کر دیا ان لوگوں نے آگے پیچھے سے تو کیا ہوا تھا وہاں جیسے صبح سے ہم لوگوں کو یہاں سے لیشت دی گئی تھی کہ ان لوگوں کے جو 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 جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی مریض تھا اس کے گھر والوں کو ہمیں یہاں ہم پولیس والے گئے تھے وہاں پہ تو پہلے وہاں ان لوگوں سے بات ہوئی ہماری سب وہاں جو بھی ان کے گھر والے تھے تو وہ آنے کو راجی ہو گئے مگر جو آنے تھا آس پاس کے لوگ جو تھے وہ آکے کہنے تھے وہاں کھانا نہیں مل رہا ہے یہ چیز نہیں مل رہی وہاں کوئی سوویدہ نہیں ہے ہم لوگوں کو جو ہے ہم اپنے ساتھیوں کو نہیں جانے دیں گے وہاں تو ہم نے کہے مجھ جانے دو تو پولیس والے سے کوئی کہاں سنی ہو گئی ان کی اتنی دیر میں انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا جو چار لوگ اس میں بیٹے تھے وہ اتر گئے وہ بھی اور روڑے برسانے لگے دو ہمارے ڈاکٹر ایسی اگروال تھے ان کو تو پٹائی کری ہے اور پیچھے سے میرے چڑھتے ہوئے جب میں بھاگ کے اس میں چڑھا تھا میرے یہاں ایٹ کا روڑا اتنی تیج پیچھے کمر میں بھا رہا ہے سوچئے یہ حال تب ہے جب اس علاقے میں ایک کرونا پرباویت کی موت ہو گئی اور اس کے پریوار کو یہ ڈاکٹرز گئے تھے وہاں سے بچا کر لا کر کورنٹین سینٹر میں رکھنے کی اور انہیں ڈاکٹرز پر حملہ ہو گیا مراز آباد کے حاجی نیب کی مسجد کے جس علاقے کے ہم بات کر رہے ہیں وہیں پر اس میڈیکل ٹیم پر حملہ ہوا وہاں کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہیلتھ ورکرز انہیں کی ہی مدد کے لیے اس خطرے سے جوج رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان پر پتھر بازی ہو رہی ہے حملہ ہونے کے بعد پولیس نے پورے علاقے میں اناؤنسمنٹ کی ہے کی سورے جوہر بھی رب سے ہمارے پر رب سے مہار نہیں آئے گا ہمارے پڑے ہمارے پڑے نہیں ہو رہے تو یہ ہے آپ 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 کی آپ روما رہیں جو رہے کی آپ رہے 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 اگر اس کا کو رہے کس رہے رہے پولیس نے پتھراؤ اور حملے کے عاروپ میں ایک شخص کو پکڑا بھی حالانکہ کیمرے پر اس نے حملے کی بات سے انکار کیا اور کہا کہ وہ میڈیکل ٹیم کی مدد کر رہا تھا یہاں پہ ایک پیشنٹ کو لے کے جا رہے تھے اور جانے کے بعد میں میں نے سر سے کہا کہ اگر یہاں کچھ ہے تو لے جاؤ اس کے بعد میں یہاں سے بھیڑ آئی میں نے سر کی پوری مدد کری سر کو پورے سٹاپ کو لے جا کے ایک سیف جگہ بند کر دیا میں نے کہا سر یہاں آپ محفوظ رہو یہ بھیڑ کو سمجھاتے سمجھاتے تھکے جب نہیں ماننے گھروں سے ہیلمٹ بھی دیے سر پولیس کے اوپر کے کسی کسی چوٹنا لگے سب کو سیف کرے وہ ہوں اور اس کے باوجود مجھے یہاں پہ مہرہ بنا کوئی ڈھا دیا بتائی یا تو مدد نہ کرو کسی کے مدد کرو تو پھر اس کے بعد نہیں ہے انہوں ملتا ہے ہماری سیوگی روچی کمار اس وقت جڑ گئی ہیں روچی اس خبر پر اور کیا آپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس یہ حالات کیوں بن گئے اور کتنی گرفتاریاں اور ہوئی ہیں دیکھیں مراد آباد میں پورے مراد آباد میں انیس کرونا پوزیٹیو آئے تھے جس میں سے سترہ جماعت میں گئے لوگ تھے اب انہوں سترہ میں سے ایک کی موت ہو گئی جن کی موت ہوئی وہ اسی علاقے میں رہتے تھے تھانہ ناکپنی ہے مراد آباد کا جہاں ہیلتھ دپارٹمنٹ کی ٹیم آج گئی تھی کیونکہ ان کے پریوار کے لوگوں کو کارنٹین کرنا تھا اور ان کے آس پاس جو لوگ گھر تھے ان کے سیمپلز لینے تھے ہیلتھ دپارٹمنٹ کو اس لیے کہ یہ کورونا اور لوگوں میں نہ پھیلے لیکن جیسی وہاں ٹیم پہنچی ایک طرح سے ایسا لگا کہ وہاں تیاری کر رکھی تھی حملہ کرنے کی کیونکہ اگدم سے سب طرف سے پتھر چلنے لگے اس ٹیم کے اوپر اور لوگ گھروں سے نکل آئے تو ہیلتھ ٹیم جو ہے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے بھاگی کوئی کہیں کسی گھر میں گھس گیا جب ہیلتھ ٹیم نہیں ملی تو انہوں نے گاڑیوں پہ پتھراؤ کر دیا کئی گاڑیاں توڑ دی وہاں پر اب پولیس موقع پہ پہ پہنچی ہے ایک کو گرفتار کیا ہے حالانکہ وہ کہہ رہا ہے وہ نردوش ہے تو جاج میں پتا چلے گا لیکن سوشانت یہ بہت ہی گمبیر بات ہے کیونکہ اس سمیں جب ہر آدمی گھر پر ہے سب کو اپنی جان کا خطرہ ہے سواستی بھاگ کی ٹیم اپنی جان جوکھم میں ڈال کے اس جگہ جاری ہے ان لوگوں کو بچانے کے لیے کہ ان میں سے کسی کو کرونا نہ ہو اور اس پہ حملہ ہو جائے یہی بات تو دیکھیں ہم بھی لگاتار لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھئے کہ یہ سواستی کرمی اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر آپ کے پاس جارہے ہیں تاکہ آپ کو بچائیں ایک ویکتی کی موت ہو چکی ہے اس کے پریوار کو نکال کر لانے کی بات کر رہے ہیں اور انہی ڈاکٹرز پر حملہ ہو رہا ہے بہت شکریہ رچی آپ کے اس پوری جانکاری کے لیے آپ کے پاس لوٹیں گے ادھر آج گجرات سے ایک بہت بڑی خبر آئی کانگریس ودایق عمران کھیڑا والا کے ساتھ میٹنگ میں شامل ہوئے تھے عمران کھیڑا والا کے کورونا پوزٹیف پھائے جانے کے بعد آج ویجے روپانی کا میریکل ٹیسٹ ہوا مکی منتری پوری طرح سوستے ہیں لیکن اگلے ایک ہفتے تک کسی سے نہیں ملنے کا فیصلہ کیا ہے میٹنگز اور سرکاری کام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کریں گے عمران کھیڑا والا نے کل سی ایم ویجے روپانی ڈپٹی سی ایم نتن فٹیل اور گری راجی منتری پردیپ سنگھ جاڑی جل سے ملاقات کی تھی ان کے ساتھ دو کانگریسی ودایق شیلیش پرمار اور غیاسو دن شیخ بھی موجود تھے احمدباد کے کھاڑیا جمالپور علاقے کی مسجدوں میں تبلیگی جماعت کے کئی لوگ آ کر شپے ہوئے تھے اور اسی علاقے کے ودایق عمران کھیڑا والا ہے جانکاری یہ ہے کہ عمران کھیڑا والا تبلیگی جماعت کے لوگوں سے ملے تھے کھاڑیا جمالپور علاقے کا لوکل ایمیلے ہے اور پولیس کے پاس سوچنا یہ تھی کہ تبلیگی جماعت کے دونوں فیکشن کے ساتھ فیکشن اور سورہ فیکشن کے کئی لوگ کئی جماعتی باہر سے آ کر کے انہی علاقوں کی مسجدوں میں چھپے ہوئے ہیں جن میں کھاڑیا جمالپور علاقے کی جو مسجد ہیں جیسے کہ یہ مسجد پیچھے دکھ رہی ہے یہاں پہ بھی عمران کھیڑا والا سات دن پہلے دیکھا گیا تھا کچھ تیس جماعتیوں کو یہاں سے نکال کر کے کارنٹائن کیا گیا تھا تب وہی اس مسجد میں گیا تھا انہیں کنونس کرنے کے لیے ایسے بتایا جا رہا ہے کہ لگاتار پولیس کی ٹیمز کے ساتھ جا کر کے وہ مسجدوں کے اندر بھی گیا ہے لوگوں سے کانٹیکٹ میں آیا ہے لگاتار انہیں کنونس کر کے پولیس کے ساتھ ہسپٹرل جانے کے لیے اس محیم میں وہ جڑا ہوا تھا اور ایسا ایک انمان لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اسی پروسس میں وہ کلوز کانٹیکٹ میں آیا کیونکہ جو پکڑے گئے ہیں لوگ جن کو نکالا گیا جن کو ایویکویٹ کر کے کارنٹائن کیا گیا ہے ایسے 69 لوگ پورے ایمد آباد میں سادھ فیکشن کے ہیں تبلی کی جماعت کے اور قریب 278 لوگ شورہ فیکشن کے ہیں جو ایمد آباد سے ایویکویٹ کر کے اور بعد میں کارنٹائن کیے گیا اور ان میں قریب 21 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی پوزیٹیو پائے گئے ہیں ایمران کھیڑا والا ان میں سے ادھکتر لوگوں کے سمپرک میں بھی آیا ہے اس لئے یہ انمان لگایا جا رہا ہے کہ ایمران کھیڑا والا کو بھی جو انفیکشن ہے وہ تبلی کی جماعت کے جماعتیوں سے لگا ہوگا کیونکہ جو سمٹمز اسے دیکھنے کو ملے ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے پچھلے 3-4 دنوں سے سمٹمز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے پچھلے قریب دو ہفتوں سے احمد آباد میں چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اسی دوران انفیکٹ ہوا ہو اور پھر یہ سمٹمز اسے دیکھنے شروع ہو جس کا سیمپل سوم وار کو لیا گیا تھا کیمران میں نمیت راٹھوڑ کے ساتھ نیرڈے کپور انڈیا ٹی وی احمد آباد دیش کا کورونا سنکٹ بڑھتا جا رہا لیکن کچھ اس کورونا کرائسس میں بھی باز نہیں آ رہے بڑے خبر دلی سے جہاں مہیلہ ڈاکٹر سے مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے مریض پر ڈاکٹر سے مارپیٹ کاروپ لگا ہے یہ واردات الین جی پی ہسپیٹل میں ہوئی ہے مہیلہ ڈاکٹر کورونا کے مریضوں کا علاج کر رہی تھی آروپے کی سرجیکل بارڈ میں ایک مریض نے مہیلہ ڈاکٹر پر حملہ کر گیا اسے بچانے جب دوسرا ڈاکٹر پہنچا تو کئی مریضوں نے مل کر دونوں کو گھیل لیا بتا جارہا کہ سبھی کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا تھا اور سبھی ریپورٹ آنے سے پہلے ہی اسپتال سے جانے کی مانگ کر رہے تھے دلی کے الین جی پی اسپتال میں ڈاکٹروں کے ساتھ گالی گلوج اور بدتمیزی کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ گھٹنا وارڈ نمبر پانچ میں ہوئی وارڈ نمبر پانچ کووڈ آئیسولیشن وارڈ ہے جہاں دیری کو لے کر ویواد ہوا سیمپل ٹیسٹنگ کی دیری کو لے کر جس کے بعد کورونا کے سندگد مریضوں نے ڈاکٹر جو کی مہیلہ جونیر ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ گالی گلوج کی جب پورش ڈاکٹر اس کی مدد کے لیے آگے آئے تو بھیڑ نے ان کو گھیر لیا اور ڈاکٹروں کو ڈیوٹی روم میں جا کر اپنی جان بچانی پڑی بعد میں گارڈ بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آ پائے کیونکہ گارڈ کے پاس پی پی ای کٹ موجود نہیں تھی بہت سارے ڈاکٹرز اور گارڈز کو بلائے گیا جس کے بعد پوری ستھتی کو کابو میں لائے گیا اور اب اس ماملے میں ایک شکایت ایڈمنسٹریشن کو اور ایک شکایت پولیس میں کی جا چکی ہے سوال اٹھتا ہے جن ڈاکٹرز کو مریضوں نے نشانہ بنایا تھا انہوں نے انڈیا ٹی وی سے بات کی اور بتایا کہ وارڈ میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ایک گروپ کا مریض ہے جو ہمارے وارڈ سے وہ لوگ وہ ایک گروپ فارم کر کے تو جب ہم لوگ ان کو کنونس کر رہے تھے کہ آپ آپ کی سویدہ کے لئے یہاں رکھا ہوا ہے آپ کی اور آپ کی جو باقی سماج کی سویدہ کی سیفٹی کی وجہ سے رکھا ہوا ہے اور جب تک ہم آپ کو نیگٹیو ریپوٹ نہیں آئے گا تب تک ہم ڈشارج نہیں کر پائیں گے تو وہ لوگ اس بات کو لے کر بہت گسا ہونے لگے اور ہم ہمارے ساتھ لڑائی کرنے لگے اور ڈاکٹرز اور جو سٹاف تھے وہاں پہ سب کو گالی کلوچ کرنے لگے تو جب تھوڑا ہیٹڈ آرگیومنٹ ہو گیا تھا پھر وہ بیڈ بنا کے ہم کو مارنے کی کوشش وغیرہ کر رہے تھے تو ہم لوگ اسی لئے ڈاکٹر روم میں چھپنا پڑا تھا دوسری ڈاکٹرز جو ہوسٹل میں ہے باقی اس میں ہے باہر ہوسپٹل کی باہر ان لوگ کو فون کرنا پڑا وہ لوگ آئے تھے اور نیچے سے بانسوس وغیرہ کو پی پی وغیرہ پرویڈ کیے تھے دوسری وارڈیں سے پھر اس کے بعد وہ لوگ آ کے ہم کو وہ سیچویشن سے بچائے ڈاکٹروں پر حملے ہو رہے ہیں اور اس خطرے کی بیچ ڈلی میں ہر دن ایک نیا علاقہ کرونا کا نیا ہوت سپورٹ بنتا جا رہا ہے اب دلی میں آٹھ نئے ہوت سپورٹ بنے ہیں جس میں کھڑکی ایکسٹینشن چراغ دلی سنگم ویہار بارہ ہندو راو کا علاقہ ہے نواب گنج جنک پوری شاستری پارک ایچ بلوک اور جہانگیر پوری شامل ہیں مطلب اب رازدانی میں کل ملا کر پچپن ہوت سپورٹ ہو چکے ہیں جہاں پر کرونا کی کیسز ملے ہیں اور جہاں پر کرونا کے سنگرمن کا خطرہ ہے دیکھیں چنہیت کیے گئے پچپن ہوت سپورٹ میں جڑک پوری کا سی ٹو بلوک بھی شامل ہے آپ کوتہ دے کہ یہاں سے ایک کوٹھی نمبر ہے 119 جہاں سے ایک ہی پریوار کے تین لوگ کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں اس کے بعد اس علاقے کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے ابھی دیکھیں یہاں پر بیارکیٹ کیا گیا اور پولیس مستعدی سی یہاں پر کھڑی ہوئی اور ساتھی سنشت کر رہی ہے تاکہ علاقے میں کوئی بھی بے وجہ یہاں پر نہ گھومے حالانکہ علاقے کے لوگ بلکل بھی اپنے گھروں میں بند ہوئے ہیں اور میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر بیارکیٹ پر ایک لسٹ ہے جو کی چسپا کی گئی ہے جس میں اس پریوار کے چھے لوگوں کا نام لکھا گیا ہے جن میں سے تین جو آئے گئے ہیں آپ کو بتا رہی کہ پنکج مل ہوت رہا ہے وہ نویڈا کی ایک کمپنی میں کام کیا کرتے تھے اور اس کمپنی سے کئی سارے کرونا پوزیٹیو مریض سامنے آئے تھے اور ان کے ایم ڈی کو بھی کرونا پوزیٹیو ہوا اور اس کے بعد اب دیکھیں کس طرح سے یہ کرونا نے اپنا چینج بنایا اور لگا تار کئی لوگوں میں سنکھرمن ہوتا گیا فیلحال تینوں کا علاج چل رہا ہے میرا ایک ٹیف ڈلی کے ساتھ بھارت بھارت میں کرونا کے مریضوں کی سنکھیا اب گیارہ ہزار کے بھی پار چلی گئی ہے دیش میں اب تک گیارہ ہزار چارس سو انتالیس کرونا کی کی سن پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش میں ایک ہزار چیتر کیس سامنے آئے جبکی 38 لوگوں کی موت ہوئی ہے اسی کے کرونا کا کہر تو ہے ہی لیکن اس کا اپی سن ٹر کا یہ جہاں سب سے زیادہ اثر دکھ رہا ہے وہ مہاراشر ہے مہاراشر میں 2687 لوگ کرونا پاؤزیٹی پائے گئے ہیں اور اب تک 178 لوگوں کی موت ہونے کی جانکاری ہے مہاراشر میں بھی اگر بات کیجئے گا سب سے بھائیو تصویر ممبئی کی ہے ممبئی کا کرونا میٹر آپ کو دکھاتے ہیں پچھلے 24 وہاں پر پانچ نئے کیس سامنے آ گئے اسی کے ساتھ دھاراوی میں اب تک ساٹھ کرونا سے سنکرمی کیس سامنے آ چکے ہیں سات لوگوں کی موت ہوئی ہے اور دھاراوی میں کیس بڑھنا خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے کرونا کے بڑھتے میٹر کے بیچ کندر سرکار نے لوگ ڈاؤن 2.0 کو لے گائیڈ لائن کی جان کری دی ہے اس میں پہلے کی طرح کئی پابندیوں کو برقرار رکھا گیا لیکن الگ سیکٹر میں کئی چھوٹ 20 اپریل سے ملنے کی بھی بات کئی گئی ہے سب سے پہلے ٹرانسپورٹ سیواؤں کی بات کرتے لوگ ڈاؤن میں بس ریل میٹرو پلین ان پر پوری طرح سے روک رہے جیسے ابھی لگی ہوئی ہے لیکن گوڈ سیکٹر جو ہے اس میں 20 اپریل کے بات چھوٹ مل جائے گی اس میں مالگاڑی پہلے کی طرح شامل ہیں اس کے علاوہ سامانوں کی ڈھلائی کرنے والے وہانوں کو چھوٹ رہے گی ٹرین میں سرکشہ سے جڑے لوگوں کے آواج کو بھی چھوٹ مل گی اس کے بعد ہیل سیکٹر میں آیوش سمیت سبھی سواستے سیوائیں جاری رہیں گی اس کے لابہ میریکل لیب اور سبھی کلیکشن سینٹر بھی کھل پائیں گے اب آپ اگری کلچر سیکٹر کے بارے میں بتاتے ہیں کرشی شیطر میں کھیتی اور سچائی سے جوڑی گتی بدیوں پر چھوٹ مل جاری ہے اس کے لابہ ای پی ایم سی سنچالت سبھی منڈیاں کھل پائیں گی کرشی سامان سے جوڑی دکانے اور سپیر پارٹس کی دکانے کھولی جائیں گی مچھلی پارٹ کو لے سرکار ریایت دینے جارہی ساتھی دودھ کی بکری کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کو بھی اجازت رہے گی منرگا کے مزدوروں کے لئے گائیڈ لائنس ہے کہ وہ فیس ماس اور سوشل ڈسٹینس کو منٹین کرتے بے کام کر پائیں تاکہ ان کی جو روزی روٹی ہے وہ چل سکے ان کی کمائی ہو سکے فینانشل سیکٹر کی بات کریں سبھی بینک کی شاکھائیں کھلی رہیں گی ایٹیم کھل پائیں گے پوسٹ آفیس آئی آر ڈی آئی آئی اور بیما کمپنیوں میں بھی کام کاج ہو سکے گا پوسٹل سرد کرمچاریوں کے ساتھ کام کر پائیں گی کول سٹوریج ویر ہاؤس پرنٹ الیکٹرونک میڈیا ڈی ٹی سی وائیں کیبل سی وائیں ہوتل لوج جہاں پر ابھی لوگ ڈاؤن میں لوگ پھسے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی چلتی رہ پائیں گی انڈسٹری سیکٹر میں انڈسٹری سیکٹر میں کوئلہ کھادانوں کو کھولا جائے گا جوٹ انڈسٹری کام کر پائے گی سپیشل ایکانومک زونز جو بنائے جاتے ہیں وہاں پر جو فیکٹریز ہیں وہ عدیو کی اتفادن شروع ہو پائے گا آئیل اور گیس ریفائنری کام کر پائیں گی گاہوں میں سڑک اور بیلڈنگ نرمان کی چھوٹ رہے گی شہری شیطر میں نرمان کی اجازت ہوگی لیکن شرطوں کے ساتھ کی مزدور باہر سے آئیں گے اور گرامین شیطر میں ایٹ بھٹوں کو بنانے کی اجازت ملے گی تو یہ جو گائیڈ لائنز ہیں اس میں جو چھوٹ دی گئی ہے اس کے بارے میں آپ موسیقی